اسلام علیکم پوستر ڈیزیننگ کے سیکنڈ ٹوٹرل میں آپ کو خوش آم دیت کرتا ہوں اور آج اس ٹوٹرل میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک اچھے پوستر کو ڈیزینن کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور پوستر ہم کس لیے ڈیزینن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پوستر کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں سو فرسٹ آف آل کہ ہم کون کون سے پوستر بنا سکتے ہیں مطلب کہ کن کن پرپوسز کے لیے ہم لوگ پوستر بناتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مووی وغیرہ جب ریلیز ہوتی ہے تو اس کے پوستر ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی مووی یا شو وغیرہ کا پوستر بنا سکتے ہیں جو کہ اکثر سینیماز وغیرہ میں آپ کو نظر آتے ہوں گے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہو اور آپ اس کو پریزنٹ کرنا چاہیں تو آپ پوستر کے ثرو اس کو کر سکتے ہیں نمبر تھرڑ یہ کہ آپ نے کوئی ریسرچ کی ہو پھر اسے پریزنٹ کرنے کے لیے آپ پوستر کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور چوتھا یہ کہ آپ نے اگر کوئی پروجیکٹ بنایا ہو اور پھر اس کی پریزنٹیشن کے لیے آپ ایک پوستر لے کے جائیں اور اس کی تو آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں تو ہمارا جو مین پرپس ہے یہاں پہ اس ٹوٹوریل کا وہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ یا ایک ریسرچر یا پھر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس نے کوئی پروجیکٹ وغیرہ بنایا ہو تو وہ کس طرح سے جو ہے پوستر وغیرہ دیزنٹ کر سکتا ہے مووی وغیرہ کی طرف ہم لوگ نہیں جائیں گے ٹھیک ہے جی سو سب سے پہلے پوستر بنانے کے لیے کیا چیز ریکوارڈ ہوتی ہے سب سے پہلے پرپس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پوستر کس لیے بنا رہے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے یا آپ نے کوئی پروجیکٹ بنایا ہے دیباریا آپ کے پاس کوئی ریسرچ ہے یا آپ کوئی پرٹیکٹر آئیڈیا ہونا چاہیے آپ پوستر میں لکھیں گے کیا آپ پوستر کس لیے بنا رہے ہیں سیکنڈ چیزیں ہوتی ہے میری مطلب آپ کی جو ڈیزائن ہے اور آپ کے چے سمارٹ کیمرہ اور بہت سے اور تہ اکرے کا تہلٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو سب ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ آپ ایسی یوز کریں کہ دیکھنے والا بندہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو نام بہت ہی کیچی ہونا چاہیے ڈیزائن کی جو لی آؤٹ ہے وہ بہت ہی کلر فول وغیرہ ہونی چاہیے جو کہ اٹریکٹ کرے دوسروں کو ایک اچھے پوسٹر کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں تیسرا یہ کہ اکثر میں نے دیکھا ہے جب پوسٹر کامپیٹیشیز ہوتے ہیں تو وہاں پہ پورے پورے پیراگراف لکھ کے آتے ہیں مطلب کہ جہاں پر ایک لائن میں بات کو کلر کیا جا سکتا ہے وہاں پر ایک پیراگراف کی کیا ضرورت ہے تو جتنا ہو سکے آپ اپنے پوسٹر کو کنسائز کریں ٹیکسٹ بلکل کم یوز کریں مطلب کہ دو سے تین لائنیں آپ ٹو دو پوائنٹ لیکن لیکن اس کے جو ہے بڑے بڑے پیراگراف نہیں لیکن مطلب کہ ٹیکسٹ آپ کا کم ہونا چاہیے مینیمم آپ کا ٹیکسٹ جو ہے فائیو ہنڈرڈ ورڈز کا ہو سکتا ہے اور میکس جو ہے آپ فیفٹین ہنڈرڈ تک لے جا سکتے ہیں اس سے اگر زیادہ ہوگا تو پھر تھوڑے بہت مسئلے ہوتے ہیں مطلب کہ اچھا نہیں لگتا میں سب ہو جاتا ہے اس کے بعد جو موسٹ امپرنے وہ ہے آپ کی آرڈینس کہ آپ جو یہ چیز پریزنٹ کر رہے ہیں وہ کیا وہ ٹیچرز ہیں یا اسٹیوڈنٹس ہیں مطلب کہ اس حساب سے جو ہے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوگا وہ جو آپ کے پاس آرڈینس آرہی ہے وہ کس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے ان سب چیزوں کا آپ کے آپ نے خیال دکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جب پوسٹر بنائیں گے تو ایک اچھے پوسٹر میں جو ہے جو ہے سب ہیڈنگز ہوتی ہیں یا ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ کونسی ہوتی ہیں تو یہاں پر جو ہے میں نے کچھ مینشن کی ہوئی ہے جو کہ اکثر جو ہے پوسٹر میں ہمیں نظر آتی ہیں سب سے پیر ہوتا ہے پروробلب سٹیٹمنٹ کہ آپ کو کونسی چیز انورسکیٹ کر رہے ہیں اور کہیں پہ ہوتا ہے انٹرادکشن مطلب کہ کچھ لوگ پروبلم سٹیٹمنٹ لکھ کے ڈائریک نیچے میتھاڈے کو رفا جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے انٹرادکشن لکھتے ہیں اور پروبلم سٹیٹمنٹ کو اسکپ کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پروبلم سٹیٹمنٹ اور انٹرادکشن دونوں کو لکھتے ہیں سیکنڈ ہوتا ہے پرابلم کانٹیکسٹ اور لٹریچر یہ میں نے جو ہے نا بلکل کم جو ہے ہمیں نظر آتا ہے اور یہ جو ہے بلکل آپشنل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پوسٹر میں اسپیس ہے تو آپ اس کی طرف جائے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو موسٹ امپڑا ہوتی ہے وہ ہے میتھرڈالوجی کہ اگر آپ نے کوئی ریسرچ کی ہے یا آپ نے کوئی پروجیکٹ بنایا ہے تو اس کے لئے آپ نے کون سا میتھرڈز یوز کیے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد دسکشن آف ڈیٹا اب یہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں یا تو آپ اپنے پوسٹر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں یا پھر آپ نے جو پروجیکٹ وغیرہ بنایا ہے اس کے جو ریزرلٹس ہیں وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اس کے بعد کنکلیجن ہوتا ہے اور فیچر ورک جو ہوتا ہے یہ بھی جو ہے آفشنل ہوتا ہے اگر آپ کا پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے ریسرچ آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ کے پاس کوئی فیچر پلینس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی فیچر پلینس ہے تو آپ اس کو انٹیوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد موسٹ ایمپورنٹ چیز وہ ہے ڈائیمنشن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنس ہیں وہ پوسٹر بنا کے آتے ہیں ان کی جو ایمیجز ہیں اور جو ٹیکسٹ ہیں وہ بلر ہوتا ہے مطلب کہ صحیح سے نظر نہیں آتے اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ڈائیمنشن کا خیال نہیں رکھتے تو موسٹ ایمپورنٹ چیز ہے ڈائیمنشن اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ دو ویب سیٹس ہیں میرے پاس جس میں سے آپ کو اسٹینڈر جو ہے سائزز کا آپ کو پتا ہوگا بیسٹ ویڈ یہ ہوتا ہے کہ جس ایگزیبیشن وغیرہ میں آپ جا رہے ہیں اگر کوئی ایگزیبیشن ہے تو وہاں پر آپ پہل ہی پوچھنے کے ایک ریکوائیڈ ڈائیمنشن کورسی ہے اور اگر آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے طرف سے پروجیکٹ وغیرہ کے لیے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ڈیٹا جو آپ کے باس مٹیریل ہے وہ کتنی سائز کے اندر آ سکتا ہے اگر وہ چھوٹی سائز میں آ سکتا ہے تو بڑی سائز کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سو ہمارے پاس یہ کچھ ڈائیمنشن ہیں جس میں لارج جو ہے 24 بائی 36 اس میں جو 24 ہے یہ ہماری ویٹھ ہے اور 36 یہ ہماری ہائٹ ہے اور یہ جو ہے انچز میں جو ہے ڈیفائن کیے گئے ہیں اور میڈیوم 18x24 سمال 11x17 اور ایفور پیپر جو کہ ہمارے پاس پرنٹر کے لیے اکثر جوز ہوتے ہیں اسائیمنٹ وغیرہ کے لیے تو وہ ہوتے ہیں 8.5x11 کچھ یہ ہے ہمارے پاس اسٹینڈرز اور کچھ ہمارے پاس دوسری بھی اسٹینڈرز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ انچز کی تب جارہ ہیں میلی میٹر کو اسکپ کر دیں 33x46 ایک یہ ہے اور 23x مطلب کہ یہ ڈیفرنٹ جو ہے سائزز ہمارے پاس ہیں اس کا جو ہے ہمیں بہت خیال دکھنا ہوا تھا کیونکہ جب ہم اپنے پوسٹر کو پرنٹ کرواتے ہیں مطلب کہ اس کا جو ہے پینفلیکس بنواتے ہیں تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہماری جو پوسٹر کی ڈیمنشن ہے وہ یہ والی ہے سو آپ یہ والا پیپر یوز کریں اگر آپ نے 33x46 یوز کی آئے تو آپ پینفلیکس والے سے کہیں گے کہ اے زیرو زیرو پیپر یوز کریں تو وہ آپ کا وہاں پہ بلکل فٹ آئے گا سو یہ تھی ہمارے پاس کچھ گائیڈ لائنس اس کے علاوہ آپ کو اور بھی گائیڈ لائنس مستنی آپ کوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے ان کے ہنڈ آٹ سمجھ ستے ہیں اگر آپ ان کے بیپ میں جانا جاتے ہیں سو گائیڈ لائنس رتال میں انشاءاللہ ہم لوگ پریکٹیکل کام شروع کریں گے تب تنگلین thank you and thank you for watching don't forget to subscribe and don't forget to share with your friends thank you very much